موسیقی آپ میں سے ہر آدمی کچھ چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے پرس میں رکھتا ہے کرنسی کم ہو چل جائے گا لیکن ڈیبیٹ کارڈ ساتھ رکھنا نہیں بھولتا یہ ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کو کبھی بھی کہیں سے بھی اپنا ایکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتا ہے آئیے ڈیبیٹ کارڈ کے بارے میں کچھ فیکٹس جانتے ہیں جو شاید ہم میں سے کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوں گے ڈیبیٹ کارڈ پلاسٹک کا ہوتا ہے اور اس کی چوڑائی 85.60 mm اور لمبائی 53.98 mm ہوتی ہے اور اس کے کونے راؤنڈڈ ہوتے ہیں کارڈ پر پرنٹ نمبر کا فونٹ، سائز اور سیریز بینکس کو ISO-IEC7812 نمبرنگ سٹینڈرڈ کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے ڈیبیٹ کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ دونوں الگ الگ طرح کے کارڈز ہوتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کو آپ صرف ایٹی ایم میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈیبیٹ کارڈ کو آپ ایٹی ایم کے ساتھ ساتھ اسٹورز، ریسٹرانٹ اور آن لائن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ کے پیچھے ایک میگنیٹک سٹریپ ہوتی ہے جس میں کارڈ ہولڈر کا ایکاؤنڈ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ اور کبھی کبھی سیکیورٹی کورٹ بھی پرنٹ ہوتا ہے آج کل ڈیبیٹ کارڈ کے فرنٹ میں ای ایم وی چپ لگی ہوتی ہے اس مایکرو چپ میں آپ کے ایکاؤنڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے یوروپے، ماسٹر کارڈ اور ویزا ان تین کمپنیز کے نام کے پہلے لیٹر سے ای ایم وی بنا ہے کیونکہ ان تین کمپنیز نے ہی اس اسٹینڈرڈ کو بنایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے میں کیش بیک ملتا ہے لیکن ڈیبیٹ کارڈ کے یوز پر بھی آپ کو کیش بیک یا پوائنٹس ملتے ہیں آر بی آئی کے مطابق چائنہ کے بعد انڈیا دوسرا ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ ڈیبیٹ کارڈ ایشو ہوتے ہیں اور لگتار یہ نمبر گرو کر رہا ہے ڈیبیٹ کارڈ کی فنکشنالیٹی میں دو کمپنیز انوالو ہوتی ہیں ایک وہ بینک جو آپ کو ڈیبیٹ کارڈ ایشو کرتا ہے اور دوسری وہ کمپنی جو کارڈ سے پیمنٹ کرنے والے اور پیمنٹ ریزیف کرنے والے کے ٹرانزیکشنز کو آپس میں جھوڑتی ہے ایسی کمپنی کو پیمنٹ پروسسنگ نیٹورک بولتے ہیں انڈیا میں پانچ پیمنٹ پروسسنگ نیٹورکز ہیں ویزا، ماسٹر کارڈ، ماسٹرو، روپے اور کانٹیکٹ لیس کارڈ روپے ایک انڈیا پیمنٹ نیٹورک ہے جسے 26 مارچ 2012 کو NPCI یعنی نیشنل پیمنٹ کوپوریشن آف انڈیا نے لانچ کیا ناؤ ڈیبیٹ کارڈ سے فراڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر اس پہ لکھی ہوئی ساری انفارمیشن کسی کے پاس پہنچ جائے تو اسے صرف آپ کے پن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بینکرپٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ اپنے آپ کو فراڈز سے بچانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر ایکسپرٹس کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے کارڈ کے پیچھے دیئے گئے تین ڈیجٹ کے سی وی وی نمبر کو آپ یاد کر لیجئے اور اس کے اوپر کوئی اسٹیکر لگا دیجئے تو کوئی بھی آدمی اگر آپ کے کارڈ کو پا بھی لے گا تو اس سے سفیشنٹ انفارمیشن نہیں نکال پائے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ